ویدشہ میں تیج بارش کی وجہ سے نشلی بستیوں میں پانی بھر گیا ہے تو شہر کی مکھ سڑکوں پر جل بھراو کی ستھی نرمت ہو رہی ہے حالانکہ ازجیم شتید شرما کا کہنا ہے کہ نگر پالکہ نے پورو میں تمام بیوستائیں کی تھی نالی نالوں کی ساف سفائی کی گئی تھی تاکہ جل نکاسی ہو سکے لیکن شکروبار کو تیج بارش کی وجہ سے حالات بگڑ گئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنستانوں پر ابھی بھی جل بھراو کی ستھی ہے وہاں نگر پالکہ کے عدی کاری کرنچاری لگاتار کام کر رہے ہیں اور جلد ہی جل کی نکاسی کی جائے گی حالے کا ایک شان پچھار بدے بارش ہوئی اور جیسا آپ سب کو بدے تھی لگ بھر دو اینچ پانی دیڑ گھنٹے کے اندر گرا ہے چونکہ پانی ایک دن سے زیادہ تعداد میں گرا ہے تو شہر میں پانی کے جل بھراو کی ستھی پیدا ہو گئی یدھے پی نگر پالکہ نے پہلے پریاس کرتے سبھی نالیں نالیاں سافتی لیکن چونکہ پانی زیادہ بیگ سے گرا تو لوہ لائنگ کے علاقے میں مچھلی بسٹیوں میں پانی بھل گیا بہت سارے علاقوں سے نگر پالکہ کیوں نے کام کر کر کے پانی تو دکھائی لیا ہے لیکن کہیں کہیں جیسے سکرسکل پہ آس پاس چکی پانی چاروں طرف سے بلوک ہے اسی نگر پالکہ کیوں کو لگایا گیا ہے وہ آکے ابھی یہاں پہ راستہ نکالیں گے جیسے کہ پانی یہاں سے نکال کریں گے